جی بسم اللہ الرحمن الرحیم جی درد دل کے واسطے پیدا کیا انسان کو ورنہ اطاعات کے لیے کوئی کم نہ تھے آج یہاں شیرشاہ کالونی میں مرکزی مسلم لیگ پاکستان مرکزی مسلم لیگ سائٹ ٹاؤن کراچی کی جانت سے سستے تندور کا آغاز کیا گیا ہے اور دس روپے کی روٹی کا یہ سلسلہ ہے اس کے لئے دوست آپ کو بتائیں گے دیگر بھی کیسے سلسلے ہیں یہ سیاسی پارٹی ایک ایسی سیاسی پارٹی ہے جس نے سیاست میں آنے کے بعد ایک نیا جذبہ جو کہ دراصل سیاست کی روح ہے لیکن اسے فراموش کر دیا گیا تھا اور ہمارے ہم پاور پولٹکس کی جاتی ہے جبکہ اصل جو پولٹکس جو ہے وہ خدمت کا نام ہے اور سیاست خدمت کا نام ہے تو یہ تنظیم ایسی ہے کہ اس میں آنے کے بعد ایک طویل سلسلہ سستے لازار سبزی کے ٹھیلے روٹی کے مراکز دسترخان اور دیگر کئی کام کہ کس طریقے سے جو ہے وہ لوگوں کو دوبارہ کٹو شروع کس تنظیم نے یہ کس جہد کی بنیاد رکھی کہ اصل جو سیاست ہے وہ خدمت کا نام ہے ابھی ایک تقریب کا بھی نقاط کیا گیا جس میں مرکزی صدر جو ہیں کراچی کے جناب ندیم آوان صاحب تھے انہوں نے یہی ذکر کیا کہ ہم الیکشن سے پہلے بھی عوام کی شدمت کر رہے تھے اور اس کے بعد بھی عوام کی خدمت کا سلسلہ جاری رکھتا ہوا ہے ہمارا جو موٹو ہے اس کا انتخابات سے کوئی تعلق نہیں کہ ہم انتخابات میں کامیاب ہوگے تو کام کریں گے اور کامیاب نہیں ہوگے تو کام نہیں کریں گے تو یہ ایک بڑا اچھا سلسلہ ہے جی آپ کو پتا ہے کہ اس دور میں کہ مہنگائی کے عالم میں جب معاشی بدحالی کی صورت میں لوگوں کی کمر ٹوٹ چکی ہے اور یہ رمضان کی آمد آمد ہے تو ایک بہت بڑا سوال ہر مستعق کے ذہن میں ہے کہ کس طرح اس رمضان میں وہ ہیں بچوں کو پال سکے گا ان کے لیے معاش کا بندوبست کر سکے گا تو یہ بڑا اچھا اقدام ہے رمضان سے کچھ دن پہلے ہمارے ساتھ دوست موجود ہیں اس تنظیم کے تو میں تھوڑا چاہوں گا کہ آپ یہ بتائیے کہ آج کی اس کے وارد میں نے بتا دیا آپ بھی کچھ کہنا چاہیں تو ضرور کہیے اور پھر مختلف کس قسم کے کام آپ کر رہے ہیں اور آئندہ کے لیے آپ پہ کیا منطوبے ہیں خاص کر جس علاقے میں ہم کڑے ہیں اس کے حوالے سے آپ کریں سلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ ہمارے یہ سستہ روٹی کا تندور آج لگا ہے اس کے علاوہ ہمارا شرشہ میں جنار اور پہ سستہ سبزی بادار ہے جو کہ پچھلے آٹھ مہینے سے چل رہا ہے اور بے لوز چل رہا ہے اس میں بہت سارے لوگ ایسے جو آتے ہیں ہفتہ بر بھی سبزیاں لیتے ہیں اور فائدہ ہوتا ہے ابھی آج انہوں نے یہ سستہ روٹی کا تندور کی اختصار کیا ہے اس کے علاوہ ہمارے چیری ٹیبل ہے چیری ٹیبل ڈسپینسی ہیں دونوں یو سیس کے لیے شرشہ کی اور سائیڈ کے اندر کوٹل جو ہونے چھے چیری ٹیبل ڈسپینسری ہیں اور شرشہ کی عوام کے لیے انشاءاللہ ہمارا آگے ارادہ ہے انشاءاللہ رمضان کے اندر ہو جائے گا یا رمضان کے بعد یہ سرتھانے کا میت کے لیے سرتھانا غسل کفن اس کی سیٹنگ کے لیے ہم کر رہے ہیں اور اس میں ٹریننگ بھی دی جائے گی نوجوانوں کو اکثر اوقات دیکھا ہے کہ جب میت ہو جاتی ہے تو لوگ کہتے ہیں یا غسل کون دے گا گھسل کون دے گا غسل کے لیے بندہ بلائے دور دراز سے بندہ آتا ہے تو ایسا کمیت سلسلہ ہو کہ جب کوئی ایسا کام آجسہ ہو جائے تو وہ کیوں نہ اس کے بیٹے اس کے بھائی یا محلے کے کوئی عزیز جو ہیں وہ ان کو غسل دے دیں اس کے لیے خواتین کے لیے بھی ہم نے سیٹنگ بنائی ہوئی خواتین بھی ٹریننگ دیں گے خواتین کو بھی اور لڑکوں کو بھی نوجوان لڑکوں اس کے بعد جو ہمارا کمیٹی سنٹر اس کا بھی ہمارا ارادہ اور چیری ٹیبل ڈسپنسری ہے انشاءاللہ اس کی تو بہت جلد کوشش ہو جائے گی چیری ٹیبل ڈسپنسری شیرشاہ کے لیے اور فلائس کاموں کے لیے یہ ہے کہ ہمارے سلائس سنٹر اور جو لیڈیز ہیں ان کے لیے جو نا بیٹی پالا کے کورس آئی ٹی وغیرہ کے چھوٹا موٹا کورس ہے جو کہ ہمارے مرکزی آفیس میں چل رہے ہیں یہ ہمارے مرکزی مسلم لیک کے آفیس ہے ایڈ آفیس جو نہ گلشن ہو گئے ہیں چارے فیصل ہیں چارے فیصل رسل میں ہوا آئی ٹی کا بھی کھل رہے ہیں اس کے علاوہ یہ ابھی ہم نے بائکس دی ہے سو بائکس ہیں سو لوڈنگ رشکے دی ہیں آسان اسکات اور اس میں اس کے علاوہ ایک پرگرام اور ہے کوئی بندہ کہتا ہے جی ہم روزگار کرنا چاہتے ہیں ہمارے پر کو پیسے نہیں ہیں ان کے لیے بھی ہم نے ایک بگرام رکھا ہے کہ ایک لاکھ روز میں ہم ان کو دیں گے اور وہ ہمیں پانچ ازار مہینہ واپس دیں گے بیس کسٹوں میں اس کے پر کوئی اوپر نہیں ہے کوئی اس کے اوپر یعنی کہ جسے لوگ کہتے ہیں انٹرسٹ لیتے ہیں وہ کوئی ایسی چیز نہیں ہے جو بائکس رہا رہتی ہیں ہم نے ان پہ بھی کوئی انٹرسٹ نہیں ہے مارکی ٹریڈ ابنکل کمپری ریٹ پہ دی ہے وہ وہ بھی کسٹوں میں اور باقی جو ہے اس کے علاوہ چھوٹے موڑے کام کو ہم کرتے رہے تھے راشن ہے سہری کا کام ہے اور سہر افتار سنسلہ چلے گا یہ انشاءاللہ پورا رمضان چلے گا اور جو مخیر زراعت ہیں ان کے لیے راشن کا بھی باقی تو انشاءاللہ یہ ہے خوش کا آپ کو قریصہ بھی اچھا میں آپ کو بتانا چاہوں گا جی کہ ہمارے دوست جب آپ چھانا چاہ رہے تھے کہ آج کل جو یہ اتراز کیا جاتا ہے کہ جی آپ جو مچھلی کسی کو مچھلی دے کر اس کو مچھلی کھانے کا عادی بنا رہے ہیں تو اس سے بہتر یہ ہے کہ اسے مچھلی پکڑنا سکھا دیں اور کسی کو بھی کا عادی آپ بنا رہے ہیں آپ روٹی دے کے اور سبری سفسی دے کے یا راشن دے کے تو اس دوست نے بڑے خوبصورت طریقے سے اس بات سے آگاہ کیا ہے کہ ایسا نہیں ہے جتنی بھی تنظیمیں کام کر رہی ہیں اس کار خیر کا ایک بڑا پروپیگنڈا کیا جاتا ہے جی اس حوالے سے تو بات یہ ہے کہ میں کل ایک پروڑام میں تھا اور میرے پروڑام کا عنوان یہی تھا کہ مچھلی کا پرادو پیشے تلاش کیا جائے تو اس میں یہ بڑی خوبصورت لوگوں نے کی کہ یہ مقصد یہ ہے کہ کسی بھی کام کے دو طریقے گار ہوتے ہیں ایک ہوتا ہے فرسٹ ایڈ اور ایک ہوتا ہے پھر پروپر آپ ماشاءاللہ میڈیکل سے واپس آئیں ایک بندے کے گھر میں بھوک ہے اس کے بچے بھوک ہیں اب آپ اسے کہیں گے جی کہ ہم آپ کو آپ کا پیڑ برنے کے لیے ابھی تیار نہیں ہے ہم آپ کو روزگار بنا کے دیں گے ہم آپ کو ٹھیلہ لگا کے دیں گے ارے بھائی آپ ٹھیلہ لگا کے دو بلکل دو لیکن ابھی آپ کو آج کے دن کے لیے کل کے دن کے لیے جب تک آپ اس کو روزگار نہیں دیتے جب تک آپ اس کو اپنے پیروں پہ کھڑا نہیں کر سکتے یہ پیڑ تو صبح دوپیر شام بھوک مانگتا ہے بچے تو روٹی مانگتے ہیں تو آپ کو فرسٹ ایڈ بھی دینی ہے تو میں یہ وہ بعض لوگ ایسے ہیں کہ جو بڑی مہم کلا رہے ہیں خاصتا سوشل میڈیا پہ تسترخانوں اے خلاف اور سسے باداروں اے خلاف خود وہ کچھ بھی نہیں کر رہے کوئی کردار ادا نہیں کر رہے تو جس طرح میرے اس دوست نے بتایا کہ اصل مقصد یہی ہے کہ یہ وقتی ریلیف دیا جائے اس کے بعد روزگار کے ذریعے مختلف مواقعوں کے ذریعے اسی طرح اور بھی کئی تندیمیں کام کر رہے ہیں کہ سیلانی والے سوالے سے بڑا اچھا کام کر رہے ہیں میں نے لازٹ ٹائم ان کے ایک پرورام کور کیا جس میں انہوں نے ایک تقریب میں ایک ازار افراد کو رول جاتے ہیں اسی طرح مسلملیک کی بھی یہ پولیسی ہے کہ فسٹ ایڈ دی جائے اور اس کے بعد جو ہے لوگوں کو مفتقل بنیادوں پر اپنے پیروں پر کھڑا کیا جائے ہم نے بھیق قادی نہیں بنانا لیکن ابھی خالی پیٹ والے وہ روڈی تو دینی ہے جناب روڈیاں بھی پک رہی ہیں ماشاءاللہ اور لوگ بھی آپ دیکھ رہے ہیں الحمدللہ کار خیر کا سندہ جاری ہے کاری امین صاحب جو ہے یہ اقتدائی دنوں سے ہی سریں فیرست ہیں مجھ سے بھی رابطے میں رہے اور شیر شاہ کے حوالے سے خاص کر لیے اور ان کے ساتھی اور کاری صاحب ہمارے شاید چلے گئے ہیں تو یہ بہت رابطے میں رہتے ہیں کہ کاری صاحب شیر شاہ کے لوگوں کو کیا مرسی دیکھنا چاہے ہیں جی اسلام علی کرانت اللہ ورکاتہ مخترم بھائی آپ کی ماشاءاللہ بات ہے سن کے بڑی خوشی ہے یہ بھائیوں کی بات ہے سن کی خوشی ہے آج الحمدللہ جو ہم نے پروگرام پروڈیکٹ شروع کیا ہے سستہ تندھور کا اللہ کی توفیق سے یہ بھی ان لوگ اپنا مستحقین کو مدن نظر رکھتے ہوئے کیا ہے کہ واقعی آپ کی پاس ہے کہ جن لوگ کے پیٹ کے اندر پس نہیں ہے وہ آگے کیا کریں گے کاروبار کے لیے کھڑے کیسے ہوگے تو انشاءاللہ یہ ہمارا چھوٹی سی ایک چھوٹی شاہ یہ چھوٹی کوشش ہے کہ کم کم تاثر پہ روٹی یہ آپ یقین کریں اس میں یہ نہیں ہے کہ کمائی ہے یا یہ ہے کہ لوگوں کو تھوڑا سرلیف میرے جگہ جہاں پہ وہ 20 روپے کی 25 روپے کی 20 روپے کی روپے کی روپے کی روپے کی وہاں پہ تاثر پہ کی یا مثال 30 روپے کی روپے کی روپے کی روپے اپنی قیمت میں ان کو یہ کھانا مہیا سکے اور اس کے بعد اپنے بچوں میں گھر میں یہ سلسطہ شروع کریں ایستہ ایستہ کاروبار پہ کھڑا ہو کاروباری پروجیکٹ جس طرح ہمارے بھائی بتا رہے تھے ابھی بہکیاں والوں کو بہکیاں دے رہے لوڑر رکشہ دے رہے اسی طرح اب یہ رمضان بچت بزار بھی لگا رہے اور جو یہ سارے پروجیکٹ چاہ رہے یہ اللہ کی توفیق سے صرف اسی وجہ سے ہے کہ مستحقین جو کم امکن لوگ ہیں وہ اس کارے خیر میں شامل ہوتا ہے کہ اپنے آپ کو پڑا کر جائیں مشاء اللہ شہر شاہ کی سطح پر اللہ کی توفیق سائی ٹون میں ہماری آٹھ یو سیز ہے اور آٹھ یو سیز کے اندر مہارہ عظم ہے کہ ہم انشاءاللہ سستے تلوہ لگائیں گے سستے سبزی بزار لگائیں گے اسی طرح رمضان بچت بزار مشاء اللہ مشاء اللہ ہمارے دعا ہے اور ابھی جی ہم نے بڑا بھرپور پرڈام کیا لیکن وہ کچھ آڈیو کا مسئلہ آگیا اس لئے ہم دوبارہ کر رہے ہیں ورنہ بڑی اچھی دوستوں کی رائے آئی تھی تو اس میں میں نے ایک بات بڑی تفصیل سے کہی تھی اب میں مخصر کروں گا کہ وہ دوبارہ کرنی پڑ رہی ہے کہ ہم اکثر یہ بھی رونا روتے ہیں کہ ہمارے پاس کوئی متبادل چوائس نہیں ہے ہمارے پاس کوئی متبادل انتخاب نہیں ہے کیا کریں اے ہے بی ہے سی ہے یہ ڈی آیا تھا تو یہ تو اے اور بی اور سی کا بھی باب نکلا تو ہم کہاں جائیں لیکن ہم یہ بھول جاتے ہیں کہ ایسے لوگ بھی موجود ہیں کہ جو سیاست میں آپ کے سامنے ایک مثال قائم کرتے ہیں تو آپ کو ان کی بات سننی چاہیے ان کا پیغام دیکھ سننا چاہیے ان کے کام کو دیکھنا چاہیے اگر آپ کو ان کا کام اچھا لگتا ہے تو ان کی پذیرائی کرنی چاہیے ہم کب تک کمے کے میڈک بنے رہیں گے اسی ملک میں ڈاکٹر عبدالقدیر خان جیسی شخصیت نے ایک سیاسی تنظیم بنائی ہم نے اسے قبول نہیں کیا اس کے بعد ایک بہت بڑی شخصیت جناب جسٹس وجیورتین صاحب نے سیاسی پارٹی بنائی ہے ہم نے اسے قبول نہیں کیا آپ کے سامنے اب ایک پاکستان بلکری مسلم لیگ کے نام سے یہ جو پارٹی آئی ہے آپ دیکھ رہے ہیں کہ شروع دن سے میں تو میڈیا پرسند میری نالنج میں ہوگی ہیں تمام محملات اور ان کا میڈیکل ان کا جو میڈیا سیل ہے وہ بہت ہی ایکٹیو ہے تو وہ مجھ سے رابطے میں رہتا ہے تو آئے دن ان کے پروڑامات جو ہیں بلکہ بہتے کی بات یہ ہے کہ میں افسر لوگوں سے کہہ رہا تھا کہ الیکشن کے دنوں میں جو پورے سال نظر نہیں آتے وہ ایکٹیو ہو گئے ہیں اور جو الیکشن سے پہلے ایکٹیو تھے وہ خاموش خاموش نظر آ رہے ہیں تو ایک پروڑامات کا سلسلہ ہے جی ہماری دعا ہے اس کے ساتھ ساتھ ہمارا جو نا میڈیکل کے حوالے سے آئے کیمپ ہے جس میں ماشاءاللہ ابھی شیر شاہ کے اندر بھی ہم نے پانچ سو آپریشن کر آئے ہیں فری آنکھوں کے اور اس کے علاوہ اپیٹیڈیس کے حوالے سے بھی ہمارے پاس اس کا بھی ہمارا سلسلہ چل رہا ہے چشمیں فری چل رہے ہیں یہ چلتے رہیں گے یا بھی رمضان کی وقت آئے گا گئے اس کے بعد دوبارہ کیمپ لائیں گے ہفتے میں تین کیمپ مہینے میں تین کیمپ ہمارے آنکھوں کے سائٹ ٹون کے لیے جو مختلف جگہوں پہ لگتے ہیں شہر شاہ سے اس دب ہم نے الفتح ہمدی روڈ سے چونٹی سوپریشن کر رہا ہے پیشلی افتے ہیں ہر مہینے میں ایک سو سے زیادہ الحمدللہ آپریشن ہوتے ہیں ہر مہینے اس کے ساتھ مل کے کر رہے ہیں ہمارے ان کے ساتھ معاونت ہوتی ہے ہمارے ان کے ساتھ بات ہوتی ہے الحمدللہ ہم یہاں پہ اپنا ان کا پروگرام کراتے ہیں کیمپ لگاتے ہیں لوگوں پھر لے کے جاتے ہیں ان کے یعنی اپریشن کے لیے ان کو پھر لے کے بھی آتے ہیں اس طرح کر کے یہ کام الحمدللہ تاکہ آنکھوں کے جو مسائل ہیں آنکھوں کے مسائل کام کے وقت پر ان کے دہلیج پر پہنچ کر یہ کام کریں ماشاءاللہ جی ماشاءاللہ بہت دو تین اپریشن تو ایسے ہیں جو سات سال کی بچی اور ایک بچہ تھا جن کی بینائی نہیں تھی یعنی کہ وہ فیور کی وجہ سے ان کا یہ ہو گیا تھا تو ان کو ماشاءاللہ ان کو پروپر علاج چل رہا ہے اور ان کی بیگ پہ ہم کھڑے کسی بھی قسم کی ان کو دو میں پریشانی ہے کوئی بھی پریشانی ہے اگر آپریٹ بھی ہوتا ہے تو ہم ان پر پیسہ خرچ کرنے کو پیار ہوتے ہیں کوئی مخیر حضرات ہمارے سے تعاون کرتے ہیں کچھ ہماری پارٹی ہے ہم مل کے اس کو کر دیتے ہیں انشاءاللہ جی بہت کوب جی دعائے جی اللہ تعالیٰ کی اور ہم بھی انشاءاللہ آپ کے ساتھ ہوں گے خاص کر آئی کیمپ کے حوالے سے آپ نے کہا تو اس حوالے سے بالاندللہ کافی ریسورسز ہیں ہمارے پاس تو دوستوں کے لیے جزائے خیر کی دعا ہے اللہ تعالیٰ تمام کو ہم سب کو اپنے نیتوں کے مطابق عجر عظیمتہ فرمائے آمین